بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا میسیج کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنی رائے کا اضعار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا آج بات کرتے ہیں فائنانشل ایکشن ٹاس فورس فی ٹی ایف ٹیرر فائنانسنگ اور پاکستان یہ سندینوں چیزوں کیا ہیں سب سے پہلے تو فی ٹی ایف کے بارے میں جانتے ہیں کہ فی ٹی ایف کیا ہے اور یہ کبھی اسٹیبلش کی گئی فی ٹی ایف جی سیون سمیٹ میں اسٹیبلش کی گئی تھی انیس سو انانوے میں جی سیون کنٹریز کا ایک اکٹ ہوا تھا وہاں پر یہ فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس بنائی گئی تھی جو مختلف ممالک میں ہونے والی ٹیرر فائنانسنگ اور منی لانٹرنگ کے حوالے سے بنائی گئی تھی کہ مختلف ممالک دہشتگردی کے لیے دوسرے ممالک میں دوسرے ملک میں دہشتگردی کے لیے فائنانسنگ کرتا ہے اس کو روکنے کے لیے اور دوسرا اس کا مین مقصد منی لانٹرنگ کو روکنے کہ کسی بھی غریب ملک سے اس کا پیسہ چرا کر غیر قانونی طریقے سے دوسرے ملک میں بھیجا جاتا ہے تو 1991 سے 1991 اور 1992 میں فی ٹی ایف کے ممبرز جو تھے وہ سولہ سے اٹھائیس ہوئے اور پھر دو ہزار میں اس کو ایکسپینڈ کر گے اس کے ممبرز کی تعداد تھرٹی ون ہو گئی اور آج اب اس کی تعداد اس کے ممبرز کی تعداد تھرٹی نائن ہے فی ٹی ایف کے جو ایک ابزرور ہے وہ انڈونیشیا کو ابزرور کی حیثیت حاصل ہے پاکستان کو ایف ای ٹی ایف پاکستان ایف ای ٹی ایف کی گری لسٹ میں ہے جو کہ دو ہزار اٹھارہ میں اس کو گری لسٹ میں شامل کیا گیا تھا اب اس کو گری لسٹ سے نگلنے کے لیے کتنے ووٹوں کی ضرورت ہے یہ ایک اہم سوال ہے یہ مختلف امتحانات میں بھی پوچھا جاتا ہے تو پاکستان کو بارہ ووٹ کی ضرورت ہے کہ بارہ ممالک تھرٹی نائن میں سے بارہ ممالک اگر پاکستان کا ساتھ دیتے ہیں تو پاکستان ایف ای ٹی ایف کی گری لسٹ سے نکل جائے گی تو اس سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو گری لسٹ میں کب اور کس وقت کس دور حکومت میں ڈالا گیا جب پاکستان کو جون دو ہزار اٹھارہ میں گری لسٹ میں شامل کیا گیا اس کے بعد گورنمنٹس چینج ہوئیں تو پی ٹی آئی کی حکومت آئی کیا ٹیرر فینانسن کے حوالے سے کافی سارے قانون بنائے گئے اور اب اس کے بارے پہلے ایف ای ٹی ایف کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑی سی انفرمیشن دے دوں کہ اس کا ہیڈو پورٹر پیرس میں ہے فرانس پیرس جو کہ فرانس کا ایک سٹی ہے اس کے کل میمبر تھرٹی نائن ہے اس کی جو افیشل لینگویج ہے جو افیشل جو اس کی زبان ہے وہ انگلش اور فرانسی سی ہے اس کے پریزیڈنٹ کا نام راج کمار راجہ کمار سوری راج کمار نہیں راجہ کمار اور اس کا یہ سنگاپور سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ دو ہزار پندرہ سے اس کے پریزیڈنٹ ہیں ان کے وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ہیں ایلیزا ڈی انڈا ایلیزا ڈی انڈا جو ہیں یہ میکسیکو کی ہیں اور یہ جولائے دو ہزار بیس میں اس کی وائس پریزیڈنٹ بنی تھی اور دوبارہ اگین ان کو یکم جولائے دو ہزار اکیس سے جون دو ہزار تئیس تک وائس پریزیڈنٹ ایلیکٹ کیا گیا ہے ان کا نام رکھنا یاد رکھنا یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے اس کے علاوہ جو دو ممالک ہیں جن کو بلیک لسٹ میں رکھا گیا ہے بلیک لسٹ میں جو ممالک ہیں وہ نارتھ کوریا اور ایران نارتھ کوریا پروگرام جوہری پروگرام کی وجہ سے اس کو اس بلیک لسٹ میں رکھا گیا ہے اب بات کریں کہ اس کا نیکسٹ آنے والا سیشن ہے وہ کب ہوگا وہ اٹھارہ سے اکیس اکتوبر اکتوبر دو ہزار بائس کو پیرس میں ہوگا اب بات کریں اگر ایفی ٹی ایف کے حوالے سے اور پاکستان کہاں کھڑا ہے تو اس حوالے سے پچھلے دنوں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک وفد جو کہ ایسیا پیسیفک گروپ منی لانڈرنگ گروپ ہے جو کہ ایفیلیٹڈ ہے فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس سے وہ پاکستان میں منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ کا جازہ لینے کے لیے پچھلے دنوں موجود تھا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ایفیشنسی اس حوالے سے کافی سلو ہے جبکہ پاکستان پہلے ہی چالیس میں سے اٹھتیس ان کی ریکوائرمنٹس پوری کر چکا ہے یہ جو وفد تھا یہ دس اور یارہ کو پاکستان میں موجود تھا اور امید کی جاتی ہے کہ جیسے پاکستان میں چالیس میں سے اٹھتیس نقاط پر عمل ترامت کر لیا ہے تو امید کی جا رہی ہے کہ اگلے مہینے ہونے والے جو اجلاس ہے اس نے پاکستان کو گری لسٹ سے انشاءاللہ وائیڈ لسٹ کر دی جائے گا لیکن اگر ایک دوسری طرف اس کے ایک اور پہلو دیکھا جائے جو میلٹینسی کے حوالے سے ہے میلٹری کے حوالے سے ہے تو دوسری طرف دیکھا جائے کہ پاکستان کو ٹیرریزم پر ہمیشہ ڈو موڑ کہا گیا ہے اور اب ضرورت ہے کہ منی لانڈرنگ میں ان وال جو کردار ہیں ان کو کیفرے کردار تک بھی پہنچایا جائے صرف قانون بنانے کی حد تک نہیں جو ایف ایٹی ایف ہے ان کرداروں کے خلاف قانونی گاروائی عمل میں لانا اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان معاشی طور پر پہلے ہی بہت پیچھے جا چکے اور اگر خدا نہ خواستہ پاکستان بلیک لیسٹ ہوتا ہے تو یہ پاکستان کیا لیے سہترین دن ہوگا اس لیے پاکستان کی جو بھی ادارے ہیں ان کو ان سب لوگوں کو جو اس چیزوں میں انوالو ہیں ان کو کیفرے کردار لازمی پہنچانا چاہیے اسی کے ساتھ اگر دیکھا جائے جیسے پاکستان نے چالیس میں سے اٹھتیس پوائنٹس پر عمل درامت کر لیا ہے تو بہت سی پاورز ہیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان گری لیسٹ سے وائی لیسٹ پہ آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کے پی کے میں کچھ حرصے سے دہشت گردی کے کچھ معاملات ہونے لگے ہیں ٹی ٹی پی کے اے این پی کے ایک میمبر نے یہ بھی عزام آئیت کیا ہے کہ جو وہاں کے ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی اس میں انوالو ہے تو اب وقت ہے کہ ان جو بھی جو بھی لوگ جو بھی سٹیرز یا جو بھی انٹی جو بھی کہ جو بھی نان سٹیرز ایکٹرز جو کہ کسی کی شئے پر پاکستان کو ڈسٹیبلز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا مجھ نہیں چاہتے کہ پاکستان گری لیسٹ سے اب اس کو صرف وارننگ سمجھا جائے کہ جیسے ہی پاکستان نے انہیں معامل پر کام کرنا کام اکمل کیا تو دوبارہ سے دیشت کردوں نے سر اٹھانا شروع کر دی اب حکومت وقت یا اداروں کو یا تو وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ اپنے معاملات تائے کریں ٹیبل ٹاک کریں یا ان کو بائی فورس روک اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مات پھولئے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پاکستان اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے پاک رشیہ پائپ لائن اور دوسری طرف سے پاکستان اور یو ایس سے کی جو آرمز ڈیل ہے ایف سکسٹین پروگرام کے حوالے سے تو دیکھتے رہیے کرنٹ فیرز with ناسر تو thank you اللہ حافظ